مہنے رمضان کا آخری عشرہ لاکھوں مسلمان اعتقاف بیٹھ گئے کرونا وبا کے باعث مساجد میں صرف دو افراد کو اعتقاف بیٹھنے کی اجازت جائے نماز، پینے کا پانی اور دیگر ضروریات کا سامان گھروں سے لانے کی ہرایت داتہ دربار بادشاہی مسجد دربار حضرت نیامیر سمیت تمام درگاہوں اور مزارات میں اعتقاف پر پابندی اہل ایمان نے گھروں میں اعتقاف کیا لیلت القدر کی تلاش شوال کا چاند نظر آنے تک قیام کریں گے لاہور کے دو بڑوں کی انتھک محنت رنگ لانے لگی کرونا کیسز کی شرعہ میں واضح کمی کمیشنر اور سی سی پی او نے استعدادے کرونا کے لیے دن رات ایک کر دیا دونوں افتران کی نگرانی میں ہفتے اور اتوار کا لوگ ڈاؤن کامیاب رہا دورے، فلیگ مارچ، مونیٹرنگ، ٹیموں کی کاربائیاں، کرونا روک تھام کے لیے نمائیاں کمیشنر محمد اسمان نے دفتر اور اپنے گھر سے اجلاس کیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی پنجاب حکومت بھی کمیشنر کی کاوشوں کے موترے سکول میں قائم دست میں ویکسینیشن سینٹر مکمل فعال نہ ہو سکے شہریوں کو بغیر ویکسینیشن باپس بھیجا جانے لگا مورل ٹاؤن اے پی اے سکول سینٹر سے شہریوں کو ایکسپو سینٹر ریفر کیا جانے لگا سینٹر بنانے کے لیے انتظامات جاری انتظامیہ کے مطابق رومز میں ویڈز فیزرز رکھے جا چکے گراؤن میں ٹینٹ کرسیاں پنکھے بھی لگا دیے گئے خبردار ہوشیار دباہی مچانے والا انڈین وائرس لاہور آگیا وائرس چانسلر یونیورسٹی آف ہیل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں وائرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ مکمل ایسو پیس پر عمل درامت کرنا اور ویکسینیشن ہے مزید کہا ایکسرسائز کریں روزے رکھیں پھل اور سگنیاں کھائیں کیونکہ اس سے ہی آپ کی قوت مدافت مضبوط ہوگی شہریوں کو کرونا سے محفوظ رکھنے کا عزو کمیشنر لاہور اور سی سی پیو کی سربراہی میں فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہونے والا فلیگ مارچ مال روڈ ایم ایو کالیج راجگرد سبورجی اشرا اور دیگر مقامات سے گزرا ادھر کمیشنر لاہور کیپٹر ریٹائر محمد عثمان کی چالیس سے انچاس سال تک کے شہریوں سے ویکسینیشن کے لیے فوری ریجسٹریشن کی ترفاس اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا پچاس سال سے زائد العمر افراد واک ان ویکسین کروا سکتے ہیں شہر میں تین قارنٹین سینٹرز فعال کرنے کا فیصلہ رویل سپس ہوتیل کالا شکاکو ہوسٹلز سپورز بورٹ کے تیس کمرے قارنٹین سینٹرز میں تبدیل لاہور ائرپورٹ پر بیرونے ملکی پروازوں کو بیس فیصد کر دیا گیا مسافروں کا ٹیسٹ کر کے کرونا کی ریپورٹ جاری کی جائے گی مصبت آنے پر مسافر دس دن تک گھر جا کر قارنٹین کریں گے ڈی سی لاہور مدسر ریاض کا لاہور ائرپورٹ کا دورہ ایسو پیس پر عمل درامت انتظامات کا جائزہ لیا انتظامیہ سے ملاقات کر کے مسافروں کو دید جانے والی سہولیات بارے بھی پوچھا چینی کے قلت مزید شدت اختیار کر گئی مختلف علاقوں میں چینی غائب ہمیں چینی ملتی ہی نہیں عوام کو کہاں سے دیں کریانہ فروشوں کا رد ہے عمل شہری کہتے ہیں حکومت نے اس رمضان میں کتاروں میں کھڑا کر کے خوار کر دیا ہے ادھر بہدت کالونی رمضان بازار میں بھی چینی کے سٹالز پر لمبی کتاریں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی آدھے سے زیادہ سٹالز خالی مٹن، فروٹ، سبزیاں، غیہ میاری سیکیورٹی انتظامات بھی نہ کافی رمضان بازاروں کی چینی عام مارکٹس میں فروخت ہونے کا انکشاف پنجاب حکومت نے تحقیقات کرانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسی سے مدد مانگ لی تحقیقاتی ادارے چینی دو گنے دامو مارکٹ میں فروخت ہونے کی تحقیقات کر کے وزیریاالہ پنجاب کو رپورٹ پیش کریں گے پیریسٹر نبیل آوان کی نیب لہور میں دو گھنٹے تفتیش تسلیب اس جوابات نہ دے سکے نبیل آوان پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کے ریکارڈ بصولی ماننے سے انکاری رہے پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کے راستے مبینہ کروڑوں کی خریداری کی خریداری اور پریکرورمنٹ کا ریکارڈ غائب کرنے میں کیسے کردار ادا کیا نیب نے سوال نامہ تھما دیا ایت تک جوابات جمع کروانے کی ہدایت ملک کو نئی جامعات کی ضرورت نہیں حکومت موجودہ جامعات کی بہتری کے لیے کوشش کرے صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کا وزیر تعلیم شفقت محمود کے نام بزریا ٹویٹ پیغام لکھا جامعات کی تحقیق اور جدت میں اضافہ کرنا ہوگا ایل پی جی ساریفین کے لیے خوشخبری قیمت میں مزید ستائیس روپے کمی ہو گئی اب ایل پی جی سو روپے کلو ملے گی گھریلو سیلینڈر تین سو کمرشل سیلینڈر ایک ہزار دو سو پچاس روپے تک تستہ ہو گیا منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنس کیس جہانگیر ترین اور علی ترین کی دونوں کیسز میں عبوری زمانت میں انیس ماہ تک توسی راجہ ریاض، صوبائی وزیر نمان لگریال، عبدالحائی دستی، امیر خان، خورم لغاری، اسلم بھروانہ سمیت، متعدد رہنما اور عراقین ہمراہ عدالت پہنچے کارکنان کی جہانگیر ترین کے حق میں نارے وازی ایک سال سے تفتیش ہو رہی ہے اٹھتر پیشیاں بھگا چکے ہیں چاہتے ہیں عدالت شفاف طریقے سے کاریوائی کرے جہانگیر ترین کی پریس کانفرینز کہا وزیر آزم سے اچھے محول میں ملاقات ہوئی انہوں نے تحفوزات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی مزید کہا کیس میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی یہ کرمینل کیس نہیں، بزنس معاملات کا کیس ہے ایف آئی اے کا اس میں کوئی کردار نہیں جہانگیر ترین کے گھر اراکین اسملی اور کارکنان کا اجلاس پچیس اراکین اسملی کی شرکر تیل دیکھو اور اس کی دھار دیکھو انتظار کرو کی پالیسی بنا لی وزیر آزم کی ملاقات کے بعد صورتحال کو ایف تک دیکھنے کا فیصلہ فیلحال معاملات بگاڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے اراکین کی رائے ایف کے بعد جہانگیر ترین گروپ مزید اراکین کا پاور شو کرے گا اراکین کا جہانگیر ترین کے ساتھ مکمر یز جہتی کا اظہار چودری برادران کے اساسے کانونی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا نیت کی استداء پر چودری برادران کے خلاف دو کیسز بند عدالت نے کیسز بند کرنے کا حکم دے دیا غیر کانونی بھرتی کیس بند کرنے کی استداء پر فیصلہ جھمیرات تک محفوظ کر لیا گیا الو ایم سی کے آپریشنز ونگ میں انتظامی تبدیلیوں کا فیصلہ سینئر مینجرز ڈیپٹی مینجرز اور اسسسٹنٹ مینجرز کی اسامیاں ختم کی جائیں گی صفائی منظم کرنے کے لیے شہر دو حصوں میں تقسیم دو جی ایم آپریشنز تائینات ہوں گے دو ہی ڈیپٹی جی ایم آپریشنز کام کریں گے ری سٹرکچرنگ کا موڈل تیار زونز بڑھانے کا فیصلہ زونل انچارج 45 سے انچارس ہو جائیں گے بولتا این اورسا بیٹریز بنانے والی کمپنی ایم ایس پاکستان اکوملیٹرز میں سیس ٹیکس فارڈ کا انکشاف ہوا ہے فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے ذریعے کروڑ روپے کے ٹیکس فارڈ کی ریپورٹ مزید کاریبائی کے لیے میمبران لینڈ ریوینیو آپریشن کو ارسال کر دی گئی وزیر آزم جمعیرات کو ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے امران خان ڈرائیونڈ میں ہاؤزنگ پروجیٹ کا افتتاح کریں گے میگا پروجیٹس کا افتتاح بھی کریں گے وزیر آزم شوقت خانم ہسپتال میں فنڈ ریزنگ پروگرام میں بھی شریک ہوں گے